جس کی نیند صبح تین سے پانچ بجے کے بیچ میں کھلتی ہے وہ ضرور دیکھیں کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ نیند تین سے پانچ بجے کے بیچ میں اچانک کھل جاتی ہے لیکن سوچنے والی بات یہ ہے کہ آخر ایسا ہوتا کیوں ہے شاستروں کے انسار بتا جاتا ہے کہ اگر آپ کی نیند صبح تین سے پانچ بجے کے بیچ میں کھلتی ہے تو سمجھ لیجئے اس کے پیچھے کسی نہ کسی دیوے شکتی کا خاص اشارہ چھپا ہوا ہوتا ہے جی ہاں لیکن ایسے میں کچھ لوگ اسے صرف ایک عادت سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں اور دوبارہ سو جاتے ہیں مگر ہم آپ کی جانکاری کے لیے بتا دیں کہ اگر آپ کی نیند بھی اچانک ایسے ہی کھلتی ہے تو واسطو کے انسار یہ کوئی نارمل بات نہیں ہے اس لیے اسے بھول سے بھی نظر انداز نہ کریں صبح تین سے پانچ بجے کے بیچ کے سمجھ کو امرت بیلا کہا جاتا ہے اس دوران کئی آلاؤکک شکتیوں کا پرواہ ہوتا ہے گوھر طلب ہے کہ یہی آلاؤکک شکتیاں آپ کو کچھ خاص اشارہ دینا چاہتی ہیں اور آپ کو بس اس اشارے کو سمجھنا ہے ویسے آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ یہ ساکاراتمک شکتیاں اس سمجھ کیول انہی لوگوں کو جگاتی ہیں جنہیں وہ خوش دیکھنا چاہتی ہیں یعنی اگر آپ کی نیند تین سے پانچ بجے کے بیچ کھلتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شکتیاں آپ کو خوشیاں دینے کا اشارہ کر رہی ہیں اس کے علاوہ صبح تین بجے سے پانچ کے بیچ جاگنے سے ویکتی کو دھن اور دھنے دونوں کی پرابتی ہوتی ہے اس کے ساتھ ہی گھر میں خوشحالی بھی آتی ہے ویسے صبح اٹھنا نہ کیبل من کے لیے اچھا ہوتا ہے بلکہ اس سے ہمارے شریر کو بھی کافی لاب پہنچتا ہے جی ہاں جو لوگ صبح جلدی اٹھتے ہیں وہ ہمیشہ تازہ یعنی فرش محسوس کرتے ہیں اگر آپ کی نیند رات بارہ سے دو بجے کے بیچ کھلتی ہے تو یہ کسی انجان شکتی کے جو آپ کے آس پاس ہونے کا اشارہ ہے یہ شکتی آپ کو جیون کے ادھشے کے پرتی جاگرک کرتی ہے بہتر ہوگا کی جاگرک ہوں اور اپنے جیون کے بارے میں گمبیرتہ سے سوچیں اس کے ساتھ ہی اگر رات ایک سے دو بجے کے بیچ آپ کی نیند کھلتی ہے تو یہ آپ کے تیج گسے کا پرتیق ہے بہتر ہوگا کی اپنے گسے پر نیانترن رکھیں اور اس سمسیہ سے نجات پانے کے لیے سونے سے پہلے ہاتھ پیر دھوئیں اور تھنڈا پانی پیئیں اگر آپ کی نیند بھی اسی سمیں کھلتی ہے تو اسے نظر انداز کرنے کی گلتی نہ کریں جی ہاں قدرت کے اشارے کو سمجھنے کی کوشش کیجئے اور اپنی زندگی میں خوشیوں کو آنے دیجئے حالانکہ کچھ لوگ ان باتوں پر یقین نہیں کرتے اور انہیں اندھ وشواس کا نام دے کر اسے نظر انداز کرنے کی کوشش کرتے ہیں مگر جو لوگ ان باتوں پر یقین نہیں کرتے انہیں ہم اتنا ہی کہنا چاہتے ہیں کہ شاستروں میں کوئی بھی بات بینے وجہ نہیں کہی جاتی ہے اس دنیا میں کوئی بھی چیز بے وجہ نہیں ہوتی بلکہ ہر چیز کی ہونے کی کوئی نہ کوئی وجہ کوئی نہ کوئی کارن ضرور ہوتا ہے بیسے بھی صبح کا یہ سمیں کافی بھاگیشالی ہوتا ہے ایسے میں اگر آپ کی نیند صبح کے سمیں جلد ہی کھلتی ہے تو اس کا مطلب یا ہے کہ آپ کا بھاگی بھی جلد ہی چمکنے والا ہے اب اس کو لے کر آپ کیا سوچتے ہیں آپ کمنٹ میں ہمیں بتا سکتے ہیں اور اپنے دھرم سے جڑی سب ہی باتوں کو جاننے کے لیے آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے تو دوستو اگر آج کی یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے پریبار کے ساتھ شیئر بھی ضرور کریں دھنیواد